بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور ناظرین آج آپ کو بڑی اہم صورتحال سے میں آگاہ کر رہا ہوں اور یہ صورتحال ہے اس وقت افغانستان میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں کس کے لئے بڑھتی جا رہی ہیں کچھ اہم اپ ڈیٹس ہیں سب سے پہلی اپ ڈیٹ افغانستان کے جو وزیر دفاع ہیں جرنل بسم اللہ خان ان کے گھر تک افغان سٹوڈنٹ پہنچ کے اور یہ بڑے بالوار بچے ہیں وزیر دفاع یہ چیز ثابت کر رہی ہے اور کتنے مضبوط ہو چکے ہیں وزیر داخلہ اور کابینہ ان کی جو تمام وزراء کے نزدیک نزدیک وہ آئے ہیں کابینٹ کے تمام وزراء اس وقت ڈرے ہوئے اور اس پر مختلف انداز میں وہ لوگ ان پر مختلف حملے بھی کر چکے ہیں پاکستان کا جو سب سے بڑے دشمن ہے اس وقت دنیا میں وہ سامنے آیا ہے اور اس نے کیا بات کی میں بات کروں حسین اکانی کی جس نے کال سین این کو انٹریو دیا اور اس انٹریو میں اس نے پاکستان پر پاک فوج پر براہ راست عملے کیے ہندوستان کی کھل کر رمایت کر دی اور یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں دو ممالک میں امریکہ اور سلنکہ میں صفیر رہے ہیں ہر پارٹی میں رہا ہے پیپلز پارٹی میرا رہا ہے جماعت اسلامی میرا اور یہ دیکھیں اس کی نفرت کا یہ عالم کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے پاک فوج کروا رہی ہے تاکہ ہندوستان کمزور ہو دیکھیں ایک ایسا شخص ہے اور سین این پر اس کے انٹریو لگایا گیا تاکہ یہ دنیا پوری دیکھ لے اور اس کی یہ باتیں زدہ عام ہو جائیں لیکن ساری باتیں اس کی غلط ثابت ہوئی یہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اس شخص نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ پاکستان پر یہ لوگ نظریں رکھیں اور پاکستان کی مدد کر رہے اور پاکستان کو ہٹائیں آن سے اور پاکستان کی اپرہ پر مندیاں لگائیں یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کی قسم کے ہے کہ وہ جو دھوبی کے آپ کو پتہ ہے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اور یہ لوگ نہ کبھی امریکہ کے وفادار رہ سکتے ہیں نہ پاکستان کے نہ ہندوستان کے درمیان بھی سارے ذلیل و خوار ہو کر اور اللہ معاف کرے ان جیسے لوگوں کو مرنے کے بعد بھی نہ بڑے انجام ان کا بڑا وہ ادھر بھی بورا ہے دنیا میں بورا ہے خیر آگے چلتے ہیں افغانستان میں ایک ایتری مدد کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور اس نے کہا رہی کہ ہندوستان کو کمزور پاکستان کر رہے ہیں اور اب دیکھیں کہ تمام گروہ وہ جن کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی اس شخص کی جب اشرف غنی سے ملاقات ہوئی تھی میں نے اس سے اگلے دن پروگرام میں کہا تھا اب آپ اس کی زبان سنیے گا اور وہ اس نے کیا افغانستان کے اب دوسری چیز جتنے بھی الزامات ہیں اس وقت افغان سٹونٹس نے سارے کے سارے اراد کر دی انہوں نے کہا کوئی پرتشدد کرویا یا نہیں کوئی ثبوت بھی دے دیا انہوں نے کہا ہم نے کوئی ظلم کوئی جبر کوئی زیادتی کوئی انتقام نہیں لیا امریکہ برطانیہ الزام لگا رہے ہیں اشرف غنی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے کہ جتنا میرے ایسا کو جتنا عرصہ کہ یہ تحادی فوج ان کی مدد کر رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں رگڑا لگا رہے ہیں ہم انہیں رگڑا نہیں لگا رہی یہ جو ترجمان ہیں ان کے افغان سٹونٹس کے اس نے کٹیگوری کے لیے تمام الزمات کو رد کی اس نے کہا تمام بے بنیاد الزمات ہیں ثبوت بڑا زبادہ سنتیہ دی اور دیکھیں کوشش شایف غنی کے کھینچ تان کر جتنا ٹائم مل جائے میں صدر رہا ہوں لیکن یہ جو ان کے سپوکس پین ہے شاہین اس کا نام زین سے نکل گئے میرے چار افغانی صحافی تفتیش کرنے آئے دیکھیں سچائی کو جاننے کے لیے سپن بولدر کے پاس ان چاروں کو افغانی سر کی جنسی نے اٹھا لیا میں ان کے ابھی آپ کو نام بھی بتاتا ہوں وہ لوگ سچائی جان چکے تھے رپورٹیں بنا چکے تھے وہاں پہ ان لوگوں کو مل چکے تھے تصویریں بنا چکے تھے ویڈیوز بان چکے تھے ساری کی ساری لیکن انہوں اٹھا لیا گیا تاکہ یہ چیزیں پبلش ہو کے ان کا جو پروپاگینڈا ہے وہ دنیا میں نہ چل سکے سمجھے اور یہ تاکہ نہ دیکھیں میں نے ان کا مقصد کیا ہے ان کا سارا ایجنڈا چلتا ہی صرف اس چیز پر پروپاگینڈے کی بنیاد پر انہوں نے کہا سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم مذاکرات کر رہے ہیں ہم امن کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پورا امن طریقہ سے اقتدار کی منتقل ہی چاہتے ہیں ہمارا پورا ملک پر اس کا قبضہ ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں صدر یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے حمایتی اور یہ چاہتے ہیں یہی بیٹھا رہے ہیں یہ چاہتا ہے فساد ہو اور اس پروپاگینڈے کو وہ آگے سے پنپ رہے ہیں اور یہ حسین اکانی جیسے لوگ اس کو آگے اٹھا کر پاکستان کی طرف پھینک رہے ہیں دیکھیں اور پاکستان میں بھی کچھ ایسے صحافی ہیں جن کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ سارا مدہ پاکستان پر ڈال دیں اور الگے وہ کہہ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے ہم پورا تشدد کام کرنا ہی نہیں چاہتے اور نہ ہمیں پاکستان سے مدد ملنے سٹوڈنٹس نے سا بات کی انہوں نے کہا نہ ڈکٹیشن لیتے ہیں ہم ان سے نہ ان سے مدد لیتے ہیں جن صحافیوں کو یہ بڑے امپورٹن چیز ہے جن کو پکڑا گیا بسم اللہ اس کا نام ہے ایک کا نام ہے قدرت اللہ ایک کا نام ہے منیب عبیدی اور ان کے ساتھ یہ لوکل ریڈیو کے ان کے ساتھ ایک سنولہ سیام نام کا ایک شخص ہے جو کہ چین کی زینیو نیوس ایجنسی کردگام کرتا ہے اب دیکھیں اشرف غنی کو اس نے امریکہ پہ بڑا غصہ کیا کہ آپ یہاں سے نکلے آپ کے نکلنے سے میری حکومت ختم ہو رہی ہے میں آپ کو منع کرتا تھا نہ نکلنے دیکھ لیں اب کیا ہوگا اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور جتنے بھی اس وقت ایکسپرٹس اور ماہرین ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو اس کی بچی کچی فوج کے ساتھ جو مقامی انہوں نے ملیشیا کے لوگ کٹھے کر لی ہیں پیسی حصے دے کے کسی کسی مفادات کسی 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 دشمنی وہ اس وقت صرف ان کے ساتھ لڑے ہیں اور سٹوڈنٹس نے بڑے طریقے سے دنیا کو حیران کیا کہ پہلے باہر کے سارے علاقے قبضے میں لیے پھر چھوٹے چھوٹے گاؤں لیے بارڈر کے علاقے سارا کیپچر کیا آہستہ آہستہ پیش قدمی کرتے کرتے وہ بڑے شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور دیکھیں انہوں نے کسی کوشش کیا تھا ان کی کہ کم سے کم نقصان ہو اگر ڈریکٹ میڈل میں آتے تو دوسری طرف امریکی فضائیہ دو مرتبہ ان کی مدد کر چکی ہے اور افغان کی جو بچی کو جی فوج رہے گی حکومت کی وہ اس وقت مضاہمت کر رہے ہیں ایک بڑی جیل مقامی بڑی جیل جو پولیس کے ہیڈکوارٹر ہے گورنر کے کمپاؤنڈ ہے یہ لشکرگاہ کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ ہلمن صوبے کا حکومت ہے وہاں پر چھے دن کی یہ صورتحال ہے نیشنل ٹی وی اور ریڈیو سٹیشن یہ اس وقت مکمل طور پر سچونڈز کی قبضے میں ہیں اور یہ پہلا صوبائی دار الحکومت ہے جس پر سچونڈز کا قبضہ ہوگا دیکھیں وہ یاسر صلی نامی ایک وکیل ہے وہاں پر انسانی حقوقی ریپیزنٹ بھی کرتے ہیں کافی کسی انہوں نے کہا کہ لشکرگاہ کی شہر کی حالت اس وقت اتنی خراب ہے کسپطالوں میں اب جگہ نہیں رہی کہ یہاں پر وہ لوگ رہ سکیں ٹرمپ نے اور پھر بائیڈن نے وہی کام کیا اپنے ہاتھ ایسے مل کے صاف کر کے لوگوں کے لیے مسئلہ بنا کر نکل گئے ہیں وہ اب دونوں طرف سے جو کیا ہے لڑائی میں افغانی لوگ پچھا رہے جو وہ بری طرح کام آ رہے ہیں اسی طرح لندن بیس جو رویل ایک انسٹیٹیوٹ اب بہت بڑا ریسرچر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ افغانستان میں جو ہو رہے ہیں اس کا افغان حکومت کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ یہ ہو گا اور اب لگتا ہے کہ دنوں میں یہ بات چلے گی دونوں پارٹیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہماری درمیان بات چیت میدان جنگ میں ہی ہو گئی اور سٹیوڈنٹ جو ہے ملک کے بڑے حصے پر قابض ہیں اور اگر اشرف غنی بچانے کی کوشش کر کے مصطافی ہو جائے تو معاملہ سارا یہاں ختم ہو جائے گا ورنہ کام آگے بہت خراب ہو اور میرا دل بڑا دکھی انگو گئی یہ بڑا سورس ہے افغان حکومت نے اب دوسرا مسئلہ سنے وہ سلسلہ علی خیل کے سلسلے میں اغواہ میں وہ ڈرامے میں بلکہ میں گئو گا افغانستان کی حکومت میں کچھ لوگ افیشل بھیجے ہیں ان کو شیخ رشید نے لفٹ ہی نہیں کر رہا ان کو آئی جی صاحب کی طبیت جا ان سے آپ بات کریں وہی آپ کو ویڈیو شیدے دکھا دیں گے دراما فلاپ ہوگا نا تیسری اہم خبر میں آپ کو تاثم باجوا صاحب کے استیفہ کے بارے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک کارپوریشن کا ہیڈ انہیں استیفہ دے دیا اتنا بڑا ڈراما بنانے کی کیا ضرورت ہندوستان کی اخباریں ہمارے صحافی سارے چڑھ گئے شروع ہو گئے کیا یہ دنیا میں پہلی بار کسی کمپنی میں کسی شخص نے کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کسی کارپوریشن سے کسی ادارے سے لوگوں نے استیفہ دیا یا کہ اس کا فوج سے تعلق ہے مسئلہ سے روی ہے دیکھیں یہ بلکل اسی طرح لوکل بھانڈ مراسیوں کی طرح یہ شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی ترقی سے لوگوں کو مسئلہ ہے ساٹھ ارب ڈالر کا منصوبہ ہے ایک شخص کام نہیں کرے گا دوسرا آجے گا دوسرا نہیں کرے گا تیسرا آجے گا تیسرا نہیں کرے گا چوتھا آجے گا منصوبہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا اور یہ لوگ سارے نمبر ہیں بھائی ایک دو تین چار یہ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لوگ یہ سب ریپلیس ہو جاتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں اس طرح کے لوگ ریپلیس ہو جاتے ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں پاکستان کی جنوبی اشیا میں سب سے بڑا منصوبہ بنانے والا ملک اس وقت پاکستان ہے پورا جنوبی اشیا میں چین کے صدر کا شی جی پنگ جب آئے اقتدار میں دوزار تیرہ میں تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا بیبی منصوبہ ہے اسے میں لانچ کر کے کامیاب کر کے چھوڑوں گا اور اس کی مخالفت میں جو جو آئے گا چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک اندستان ہو یا ہمارے اپنے لوکل صافی ہوں چھوٹے موڈے وہ آپ کو پتہ ہے جو ٹانڈی منڈیس پر بولتے ہیں ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں انرجی کے پیٹرول پر میڈیکل جتنے بھی ان کے منصوبے اس وقت چلنے ہیں وہ سارے اب جو آرہے ہیں جو صاحب آئے ہیں خالے صاحب ان کے دیکھیں انجینئر کی ڈگری بھی رکھتے ہیں ہب کو پاور میں بھی کام کر چکے ہیں الجیریا میں کام کر چکے ہیں کینیڈا میں کمپنیوں کے چیف ایکزیکٹیف رہ چکے ہیں 32 سال کا ایکسپیرینس ہے کارپرٹ سیکٹر ہے ٹاپ پوزیشن پر کام کی ہے یہ ایک نمبر ہے ان کا کام ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کوئی منصوبہ نہیں بنانا تو سب کوئی سیٹ اپ چل رہے ہیں تجربہ کار بندہ چاہیے تھا جو کمیونکیشن گیپ نہ آئے دونوں پارٹیوں کے درمیان چلتے رہے کیونکہ وہاں پر بہت ساری انویسمنٹ لگی ہوئی ہے بندہ کابل ہونا چاہیے آسیم باجوا بڑے کابل آدمی ہر بندہ نے تعریف کی لیکن اگر فرض کہنے کسی وجہ سے کام نہیں ان سے ہو رہا انہیں اس وقت نہیں ہٹایا گا یاد رکھیں جب ان لوگوں نے شور مچایا تھا وہ نورانی جو پڑھنے کے مہانے باہر گئے انہوں نے بڑا ڈراما لگایا بڑے بڑے کھیجے اور اپنے ہندوستانی صحافی دوست سے لے کے ٹپیں وہ میجر سے قرائے سے لگاتا رہا کچھ بھی نہیں ہوا سب کوئی سلاپ ہوگا لیکن اب انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی ٹرم سے خود چھوڑ دی جوب کوئی اور بندہ آگے ریپلیس کر کے ختم ہوگی بات اس میں موو آن کرنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور آنے والے دنوں میں اب کچھ اور معاملات بھی میڈلیز کے حوالے سے آنے والے جو نظر آرے جن پر میرے پاس مختلف ترین خبریں لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو یہ چھو معلوماتیں ملتی نہیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک لیچاہز دیں اللہ